موسیقی یہ اس قومی اسمبلی کے ممبران میں رول بنائے ہوئے ہیں آپ اس رول کی ویلیشن نہ کریں سٹیر ملز کی نچکاری کا معاملہ قومی اسمبلی میں بھی پہنچ گیا عراقی نے بھی پسپارٹی کنارے بازی اصد عمر سے پاکستان سٹیر ملز کے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ حکومتی رکن خواجہ شراس بھی اپنی حکومت پر ورس پڑے بولے کہا جاتا ہے ملک میں آٹے کا بہران نہیں لیکن عام آدمی کو آٹا ملتا نہیں اب تو پیٹرل بھی نہیں مل رہا حکومت فوری ایکشن لے تمام ادارے خسارے میں پچھلی حکومتوں کی وجہ سے آئے نونی کی حکومت نے پی آئیے سمیت دیگر اداروں کی نچکاری کا فیصلہ کیا دلیل ہے ناپاس حوالہ ان کے عجیب لوگ ہیں پھر بے اختلاف رکھتے ہیں رفاقی وزیر مراد سائد کا قوم اسمبلی میں ظہارے خیال بولے باسٹھ عرب تک پاکستان پوسٹ کا خسارہ تھا ہم نے ستر فیصد ریوینیو بڑھایا پاکستان پوسٹ کا خسارہ کس کے دور میں ہوا یہ سب جانتے ہیں فاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے تیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی کہتے ہیں پچانویں ڈیڈ بوڈیز کی شراخت کر کے رواحقین کے حوالے کر دی گئی ہیں بیاسی خاندانوں کو دس لاکھ فیقس دیا گیا کچھ خاندانوں نے امدادی رقم لینے سے انکار بھی کیا حادثے کا کوئی تو ذمہ دار ہے کسی کے تو گریبان پر ہاتھ ڈالنا ہے مکمل رپورٹ بائی سون کو منظر ام پر لائی چھائے کی پوری دنیا میں ایک کرونا نے پنچے گاڑ لیے ہلاکتوں کی تعداد چار لاکھ چودہ ہزار اکسو بیالیس ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد تہتر لاکھ سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چودہ ہزار اکسو اکیافن برطانیہ میں چالیس ہزار اٹھ سو تراثی اٹلی میں چونتیس ہزار تینتالیس فرانس میں انتیس ہزار دو سو چھانوے برازیل میں اٹھالیس ہزار چار سو ستانوے سپین میں ستائیس ہزار اکسو چھانوے بیالجیو میں نو ہزار چیسو انتیس افراد جان لیوہ وائرس کا شکار ہو گئے کرونا کے پاکستان پر وارجواری مرنے والوں کی تعداد دو ہزار دو سو پچپن تک پہنچ گئی ایک لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو اکھتر افراد متاثر پنجاب میں تنتالیس ہزار چار سو ساٹھ سن میں اکیالیس ہزار تین سو تین کیس ٹیپورٹ خیبر پختنخواہ چودہ ہزار پانسو ستائیس بلوچستان سات ہزار اکتیس گلگت بلتستان نو سو چوہتر اسلام آباد پانچ ہزار نو سو تریسٹ اور آزاد کشمیر میں چار سو چوالیس کیس ٹیپورٹ ہوئے وزیر آزم کی زیر سدارت قوم اقتصادی کانسل کا اشلاس جاری چاروں وزرائعالہ وفاقی وزراء معاونین اور کانسل میمبر کی شرکت اجلاس میں آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجھٹ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا بجھٹ تجاویز پر صوبوں سے رائے لی جائے گی اجلاس میں ملکی معاشی صورتحال اور روہ مالی سال کے ترقیاتی اقراجات کا بھی جائز آلیا جائے گا وزیر آزم امران خان نے وفاقی بجھٹ کے حوالے سے قابینہ کا خصوصی اجلاس جمعہ بارہ جون کو طلب کر لیا وفاقی قابینہ پارلیمنٹ میں پیش ہونے سے قبل خصوصی اجلاس میں بجھٹ کی حتمی منظوری دے گی قابینہ اراکین کو مجموع اخراجات، محصولات، خسارہ اور کرونا ریلیف پر اعتماد ملیا جائے گا اجلاس میں بجھٹ کے کل اخراجات کے تقمینے کا بھی فیصلہ ہوگا آپ کے جسم میں جتنی آپ نے پلازمہ دیا ہے جتنی انٹی باڈی اس کے اندر موجود تھی وہ دو سے تین دن میں واپس آپ کا نظام جو ہے قبط مدافیت کا اس کو دوبارہ سے بنا لیتا ہے اور آپ ہر ہفتے ایک گفہ پلازمہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وائس چانسلر یو ایچ اس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا حکومت کو پندرہ دن کا سک کرفیو لگانے کا مشورہ کہا نئے جوتوں کپڑوں کی خواہش نے پورے ملک میں بیماری کو پھیلا دیا کرونا کی ویکسین جلد بننے والی نہیں رہن سہن بدل نہ ہوگا لوگوں کو بلا وجہ ٹیسٹ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ڈاکٹر تاہر شمسی بولے کرونا سے صحتیاب افراد ہر ہفتے پلازمہ اتیا کر سکتے ہیں ایک پلازمہ سے دو افراد کی جانے بچ سکتی ہیں قائد حزبغ طلاف شہباز شریف کا بیرون ملک مقیم پاکستانی کو درپیش مشکلات پر اظہار بچینی کہتے ہیں بیرون ملک فسے پاکستانیوں کی تحال ادم واپسی مجرمانہ لاپرواہی اور قابل مزمت ہے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بیان دے کر بھول جاتے ہیں پاکستانیوں کی واپسی کا اعلان کا کیا ہوا بیرون ملک سفارت خانوں کے ادم تعاون کی شقایات عام ہیں زائد کرائے کیوں وصول کیے جا رہے ہیں شہباز شریف کی بیتکی بیانبازی ڈرائنگ روم سیاست بن چکی پاکستانیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن وسائل استعمال کر رہے ہیں یو اے ای سے پاکستانیوں کے لیے چھالیس پروازیں چلائے جا رہی ہیں وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن کا شہباز شریف کے بیان پر رد عمل بولن انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی دستیابی کے تحت بھی پاکستانیوں کی واپسی جاری ہے بیرون مرک سفارت خانے ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہے ہیں عالمی ادارہ صحت کی تجاویز پر عمل درامت ضروری نہیں دو ہفتے لوکڈاؤن دو ہفتے نرمی کی تجویز زیرے خورد نہیں ڈوی ایچو نے صرف وباہ کو دیکھنا ہوتا ہے حالات خراب ہوئے تو لوکڈاؤن لگائیں گے ڈاکٹر زفر مرزا کا ڈوی ایچو کے خط پر عدد عمل بولے رویے میں تبدیلی تک کرونا سے نمٹا نہیں جا سکتا جو سیکٹر بند ہیں وہ بند ہی رہیں گے عوام کے لیے جو بہتر ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں پنجاب حکومت نے ہسپتال عملے کے تمام افراد کو عزازی تنخواہ دینی کے سفارش مسترد کر دی صرف کرونا سے لڑنے والے عملے کو عزازی تنخواہ ملے گی محک میں سپیشلائزڈ ہیلتھ کیر کی جانب سے مراسلہ چاری ہسپتالوں کی اوپیڈیز اور دیگر وارڈز میں کام کرنے والے فرنٹ لائن عملہ نہیں ہے کرونا مریضوں سے رابطے میں رہنے والا عملہ ہی صرف فرنٹ لائن ورکرز میں شامل ہوگا عملے کا نام فوری بھیجوایا جائے سپریم کورٹ میں کرونا کے احتیادی تدابیر نہ اپنانے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نوجوان وکیل کو ڈانٹ پیلا دی وکیل صاحب یہ ماسک لٹکانے کے لیے نہیں ناک اور مو ڈھانپنے کے لیے ہے ماسک پہن کر صرف خود نہیں بچنا بلکہ ساتھ والوں کو خود سے بھی بچانا ہوتا ہے مسلسل بات کر رہا ہوں بعض سے مجھے بھی کافی مشکل ہو رہی ہے کیا کرے مجبوری ہے ماسک تو ہر صورت پہننا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیری مارکس عالمی وبا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے کسی بھی شخص میں علامات ظاہر ہوں تو اپنے لیے اور خاندان کے لیے کرونا کا ٹیسٹ لازمی کروائیں ٹیسٹ مصبت آنے پر حکومتی اہلکار اٹھا لے جائیں گے یہ تاثر درست نہیں ٹیسٹ مصبت آنے پر کسی ہسپتال میں لازمی لے جانے کی سوچ بھی غلط گھروں میں خود کو کرنٹینہ بھی کیا جا سکتا ہے کرونا کے مشتبہ مریضوں کا باہر نکلنا اور لوگوں سے ملنا خطرناک ہے کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے کرونا وائزر سے درنا نہیں لڑنا ہے سٹیل ہو سٹیل سے ڈوکٹرز پیلمیٹس طاق اور نرسیس کو میرا سلام کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے سٹے ہوت سٹے سیل کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے کرونا وائزر سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے گھر سے باہر جائے ماں پین کے جائے جب وہ آپ پیس آئیں سنیٹائزر سے ہمڈ ساکھ کریں کرونا وائزر سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے پاکستان زندہ بار کرونا سے ڈڑنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کپیٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مقتصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیچیں کپیٹل ٹی وی نشر کرے گا سپریم کورٹ نے سرکاری گھروں پر قبضے خالی کروانے کے لیے وزارت ہاؤزنگ کو آخری مخلط دے دی چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سرکاری گھروں پر قبضوں سے متعلق ازگد نوٹس کیس کی سمات دو مخلط کے لیے ملتوی کر دی عدالت کا وزارت ہاؤزنگ کی ریپورٹ پر اظہار برہمی آئندہ اسمات پر سیکیٹری ہاؤزنگ کی دستخش شدہ ریپورٹ بھی طلب کر لی جالی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں آصف زرداری اور فریال تالپور کی عدم حاضری پر فرد جرم کی کاروائی موخر احتساب عدالت نے آصف زرداری اور فریال تالپور کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی کیس کی سمات ساتھ جرائی تک ملتوی کر دی گئی الیکشن کمیشن نے بلاول بھوٹو زرداری کے خلاف مالی گوشواروں میں تازہ سے متعلق کیس ٹپٹا دیا الیکشن کمیشن نے بلاول بھوٹو کی جانب سے کیس میں جمع کروایا گیا جواب قبول کر لیا الیکشن کمیشن میبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی کے سربراہی میں چار اپنی بینچ نے کیس کی سمات کی فاروق نائی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو تمام چیزوں کی دستاویزات اور ریپورٹ پیش کی گئیں جو تسلیم کر لی گئیں ہیں بھارتی فوج کی ایلو سی کی خلاف ورزیاں جاری جنرل سیکٹر پر فائرنگ سے چار افراد شدید زخمی ہوگا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ سے دو خواتین اور دو بچے زخمی ہوئے جنہیں نزدیکی ہسپتالوں میں طبعی امداد دی جا رہی ہے زخمیوں میں چھبیس سالہ نسرین چوبیس سالہ رابعہ سات سالہ مومنہ شامل ہے بھارتی فوج نے سندھار اور بمبروچ کو نشانہ بنایا اور میہ چنو میں واقعہ نادرہ آفس کی چھت گرنے سے متعدد افراد ملبے تلے دبکائے ریس کے اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر بیس زخمی افراد کو ملبے سے نکال کر ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا ملبے تلے دبکر خاتون جانبہاگ نادرہ آفس میں معمول کا آپریشن جاری تھا کہ اچانک زودر دھماکے سے چھت گر گئی موسیقی